بحر المصحب شعباز پاکستان سید الزاکرین جناب سید غزنفر عباس شمسی آف کوٹ شاہ مزفرگڑ انہ توباد سید الزاکرین سید حسن عباس شاہ انہ توباد شین شاہ مسحب سید الزاکرین سید غیور صابر بحل اوپرسن انہ توباد غلام عباس میسم آف ملتان انہ توباد سید نجم الحسن شاہ نو تک زیوہمبر حسن برعظمت امام زمانہ بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فیہا ذہی ساعات وفی کل ساع ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزکا توعمت متعہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد یا مولتی یا سیدتی اغیسینی بحق حسین علیہ السلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرج قائم عال محمد یا مولا یا ساہب زمان حاضب ہو بھی امان خوان خوشیان دے اعلان لکھے نام تھی بھی پاک خامدان حقیان اللہم صلی علیہ وعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان سیدات سلوات اچھا مطوی کوشش کرو سلوات میں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کہ سلوات باجم سمجھ کے باہر میں امام دے ظہور دی تعجیل واسطی سلوات اچھا محمد اللہم صلی علیہ وعال محمد اللہم صلی علیہ وعال محمد اللہم صلی علیہ وعال محمد جتنے عابد گزرن جتنے زاہد گزرن جتنے ساجد گزرن انہیں چون واحد حسین ایسا ساجدے جڑا این جہان تے آیائی سجدے جہان تے آیائی سجدے زندہ مرد آتا ہے بے شمار اللہم صلی علیہ وعال محمد اللہم صلی علیہ وعال محمد بھائی باکر اگر مجھ میں توجہ چکی تھی میں موتین جڑے توڑے حوالے کرنے لگا میں گزارش کیتی ہے حسین واحد ہستی ہے جڑا این جہان تے آیائی سجدے چے این جہان تُگیائی بھائی جان سجدے چے جڑا ظاہری زندگی دے پہلے روز پنگیچ سام کے بھائی جان تھوڑی جہیں مسکراہٹ نال عرش دے مریض کو زمین تے سڑ کے عرش دے مریض کو زمین تے سڑ کے ٹھیک کر کے واپس عرش تے بھیج چھوڑے ایسے طبیب عزلی کو حسین ابن علیہ لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین مولا جنگی یا حسین میں وعدہ کی تے موتی انجڑے میں تو ارے حوالے کران لگا عجدی میری مجلس دا موضوعی حسینیہ تے خالق اپنی پاک کتاب خود ارشاد فرمین دے ادعونی استجبلہ کم میں کو سڑوں میں کو پکاروں میں تو کو جواب دینا ٹھیک ہے بھائی جان واتگو فرمین دے لا تخلف المیاد میں کریں وعدہ خلافی بھی نہیں کریں دا اندے باوجود مومن دعا مانگ دین تے کڑیں کڑیں دعا قبول نہیں ہوندی پریشانی ہوندی ابھی ضرورتی ہے آکھے آپ ایسی میں کو سڑو میرے کو لو منگو میں کو پکارو میں تو کو جواب دینا ٹھیک ہے میں وعدہ خلافی نہیں دعا مانگی میں ضرورتی ہے تے قبول نہیں ہوئی گھبرا منہ نہیں چاہیدہ پریشان نہیں ہو منہ چاہیدہ کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوں دیئے توجہ رکھائے آدم تو لاکے عیسی نبی تک سارے نبی تو ہٹ کے ہر نبی ایک دعا منگیے جوڑی اللہ آج تک قبول نہیں کی پریشان نہ تھی آدم تو لاکے عیسی نبی تک ہر نبی دعا منگیے ہیک دعا جوڑی آج تک قبول نہیں ہوئی پریشان تھی جناب ابراہیم سلام اللہ انہاں زندگی ستر دعا منگیے انہاں دعا دعا آج تک قبول نہیں ہوئی اوہ دعا ہیک اڑی جوڑی کہیں نبی دی قبول نہیں ہوئی ہر نبی دربار ایسی ارز کریں میرا خالق جس جنت دا لالچ دے دیکھے اصلا تیری مخلوق کو تیری دہلی اس دروازے تے گھنے ہیں ہیک دفا ہوا جنت تا دی کھال چاہتے ہیں یا رسول زندہ بہ زندہ بہ مردہ بہ مردہ بے شمار لانت بے حساب لانت بے شمار حیدری یا علی باگر بھئی لطف دیگال ہے جو میری برادری خود بانی ہیں میں آپ بانی ہیں تے حکم کی دینے تے میں حاضر تھی گیا گزارش کیا پیا کرے نا وہاں سیدوہ دیو دیو وہ جنت ترکھال جڑی جنت دا لالچ دے دے کہ اسا تیری مخلوق کو تیری دہلیز تیری دروازے تک گھنے ہیں اللہ اے دعا کہیں نبی دی قبول نہیں کی سفے انبیاج سارے نبی تو ہٹ کے جناب ابراہیم دی ٹکر دا کوئی نبی موجود نہیں اے شیخ الانبیاء جد الانبیاء خلیل اللہ ٹھیک ہے نا بیت اللہ کو تعمیر کر کے جناب اسماعیل کو پہلو اچھ کھڑا کے دعا منگی اس میرا خالق میں شیخ الانبیاء بھی ہاں میں جد الانبیاء بھی ہاں میں تیدہ خلیل بھی ہاں میں دو معصوم دا پیو ہاں یعنی اسماعیل تے اسحاق اے دو نبیاء تے دو معصوم انہ دا میں پیو ہاں تے دو معصوم دا میں شوہر یعنی جناب سارہ تے جناب حاجر سلام اللہ علیہ مہ ٹھیک ہے نا انہ دو معصوم دا میں شوہر بھی ہاں میڈی تیہ دعا قبول کرچا میڈا خالق میڈی تے دعا قبول کرچا ہیک دفعہ جنات کو تا دکھا چا جیڑی جنات دا لالچ دے دے کے تیری مخلوق کو سا تیرے دروازے تے گھننا دیائیں پردہ اہدیت چو آواز قدرت ابراہیم تو بھی سچ چائیں لیکن تو جنات دے مالک دے اجازت تو بغیر کی میں دکھا سارے سارے بلائے مجلس بھائی جن ہون دی جو جنات لفظ بھائی جن فتحیر فتعجب ابراہیم جیسا نبی حیران تھے متعجب تھے میرا خالق جنت دا مالک آواز قدرت ہا ہا ابراہیم جنت دا خالق میں مالک کوئی ہو رہے میرا رب رحمان اندھا تعرف تک راج جن دمال کے میں ہونے نال اپنی ریت اندھے حوالے چکر آواز قدرت میں ایک مثال دینا تیری مثال دے کے تی کو سمجھے ابراہیم اے جڑی میں تیری اگ گلزار کیتی ہے تو کیا سمجھ دیں تے کو اپنا خلیل سمجھ کے تے کو اپنا دوست سمجھ کے اپنا سجان سمجھ کے نہ ابراہیم اگر سچ پوچھ دیں تا جنت دا مالک تیری سل بیچ نہ ہودا تا میں کدہ تیر اگ کو گلزار آدھے میرے خالق کہ جائیں میں کوئی سمجھ نہیں آئی اندھا نا کیا ہے آواز قدرت اندھا نام حسین ابن علی اجن ہک جملہ ہے فرط محبت تو توریاں ہنجھ لوڑ پئین ہک کو جملہ چا سنو اندھا بعد میں مسائب دا جملہ گزارش کرے نا اندھا نائ حسین ابن علی ادھے ٹھیک رب رحمان میں جو منگ کوئی شہد ایسی عطا کر جیلی شہد دی وجہ تو میں صف انبیاء اچ ممتاز تھی آواز قدرت تی ملکو تی سماوات دا نظارہ کر وینا سارے انکہ سمجھ نہیں آئی میں مزید ایک سلیس کر آسان کر یعنی صف انبیاء واحد حضرت ابراہیم جنا عرش ملائکہ کو ٹردہ پھردہ لٹھے باقی بھائی جان کہیں نبی نہیں لٹھا اے شرف حاصل صرف حضرت ابراہیم کو اتہہ نبیان دی حالت منگ دے گے دعا جو جنت دکھال جنت دکھال تی اللہ اے دعا کہیں نبی دی قبول نہ کی تھی بھائی جان وقت گزرنا شروع ہویا سیکنٹ منٹ منٹ گھنٹ گھنٹ دن دن ہفت ہفت سال سال سد گزر گیا وقت آگیا کربلا دا سہرہ شب آشور جمع دی رات دا محرم دی رات پتر بطول دا اپنے ہر صحابی دا فردن فردن نا چایا جنہ سارے قریب آگئے پتر بطول دیں سینے تہات رکھ فرمایا میرو غور نال دیکھو میں آدم نہیں حسینہ میں نہو نہیں حسینہ میں ابراہیم نہیں حسینہ میں یاکوب نہیں حسینہ میں عیسیٰ نہیں حسینہ میں یوسف نہیں حسینہ میں موسیٰ نہیں میں حسینہ نبیان دعا منگیت اللہ قبول نہیں کیتی کہیں کوئی جنت نہیں رکھائی اے کربلا دا سہرائے میں بطول دا پتران اگر تسا آنکھو کربلا دے سہرائے میں تو کوئی جنت رکھاما سیند اگر تسا آنکھو میں تو کوئی جنت رکھاما ہر صحابی حسین اسرار کیتا مولا رکھال اے جڑی اے انگوشتے ایک انگوشتے شہادتی سرینے ایک انگوشتے سبابا بھی سرینے امام نے اے ان کر کے بلند کیتے اے ایمہ جو اشارہ کیتے ہیں میں کوئی حسین دے ممبر دی عزت دی قسم ہجابات ہٹ دے گئین گناہ گاہر نگاہوان معصوم جنت تک پہنچ گئی ہیں ایکو کریم آدھین ایکو کریم ایکو حسین آدھین ایکو کریم آدھین جنہ انہ جنت رٹھیے نا جناب حبیب ابن مظاہر اگو تے ودھین ادھین دے سر جکا کے دست بستا ہو ادھین مولا سوال ہی ہوئے جنہت رکھائی ہوئے ہندہ تارف کرا سکتے ہیں مولا فرمایا کیوں نہیں امام نے فرمایا حبیب غور نال ایک اے تیری جنہت ہے جون حبشی اے تیری جنہت ہے مسلم اوسجہ اے تیری جنہت ہے ابو سمامہ سیداوی اے تیری جنہت ہے فردن فردن امام ساریاں دے نا چایا تے ساریاں کو جنہت دکھائی تے انہ دے گھر انہ کو دکھائی ساریاں او بسم اللہ او ساریاں کو جنہت دکھائی حبیب وطہ گتے ودے میرا لفظیں نا کرائے خدا واسطے حبیب وطہ گتے ودے ادھے مولا میں تاڑے نانے دا صحابیاں تاڑے بابے دا غلامات تواڑے ایمیں نو کران کاریے قرآنہ تے حافظ قرآنہ اللہ دی کتاب قرآن مجید اچ میں جنہت دیاں نشانیاں پڑھین او آج تک میں حبیب کو یادن تے اے جڑی جنت تساں دکھائیے اے تہے شہیدان واسطے شہید اصاں ہوئے نہیں تے جنت پہلے کی میں اٹھی گے ہوئے میرے خیال دے اٹھی گے ہوئے شہید اصاں ہوئے نہیں جنت پہلے کی میں ایک خنجہ رہی جڑا بطول دے پتر دے جگہ رہے چھایا امامے دے پیچ کھل کے گلے چھا گئے ڈاڑی ہنجوان آل تر تھی گئے مولا فرمایا حبیب اگر سوال توں نہ کریں دا تو میں اندہ جواب کدہاں نہ دیں دا اگر سوال کیتے ہی تا جواب سون سچ پچھ دیں تا اے جنت کہیں شریف زادی دی ملکیہ دے جڑا مجلس سنننے اے نا جڑا مذہب اہلِ بیت کو سمجھ دے اندہ میں زامنہ ہون دی ہان جا آسی آدھے مولا میں کو سمجھ نہیں پیان دی بطول دے پتر فرمایا حبیب پچھلی رات اساں ڈویں بھیڑ بھیڑا ایک خیمیچ بیٹھے آسے میری بھیڑ میرے گلے چبائیں پا کے آدھے شبیر محمد جیسے نانے دی میں نواسیاں علی جیسے سردار پیو دی میں دھیاں حسن جیسے سخی بھیرا دی میں بھیڑاں تین جیسے کریم حسین دی میں مقصد دی ادھ دی بھائیوالاں اے دے وڈے سخیاں دی میں رشتہ داراں میرے دروازے تے تیرے دوست تیرے مہمان ٹرین تے میرے کلو پلاوان جو گا پانی کوئی نہیں میرے کلو کھماوان جو گا کھانا ہی کوئی نہیں حسین میں صد کے تھی ماں نوکر جو ہاں حسین اے دے وڈے سخیاں دی میں رشتہ داراں تیرے مہمان میرے دروازے تے تورین تے میرے کلو پلاوان جو گا پانی کوئی نہیں کھماوان جو گا کھانا ہی کوئی نہیں حسین اگر توں پسند کر رہے ای پانی تے کھانے دے بدلے اگر توں آکھیں میں اپنے حصے دی جنت تیرے سنگتیاں چھوڑا کیا بات ہے کیا روحانیت ہے میرے بھائیوں دیئے سفی ادا ویچھائی مولا قبول فرماوے نوکر جوانا اللہ بھومیں جوانی سلامت ہوئے نوکر جوانا نوکر جوانا حسین اگر توں پسند کریں میں اپنے حصے دی جنت تیرے سنگتیاں چھوڑا میں صد کے تھیوانا حسین تیرے مہمان تیرے دوست میرے دروازے تے تورین میرے کلو پلاوان جو گا پانی کوئی نہیں میرے کلو کھانا ہی کوئی نہیں اگر توں آکھیں تو تیرے سنگتیاں چھوڑا حسین اپنے اصحاب دے درمیان جنت ونڈ کے کلہ بچ گئے بس اتھائی مکیندہ بیاں میرے بھائی آگن پہلے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں انہوں کو ممبر دے ماں میں صد کے تھی ماں کلہ بچ گئے نو حملے کی تیرے سکربلا دے میدانے چا کریں چانس موقع بن سی میں تے کو نو حملے حسین دے سنویسا نو حملے کی تینس نو میں حملے تو بعد اٹھا زخمی تھی گے حسین جو بدہ نیچو ہوا گزر ویں دیئے حسین دی اے حالت دیکھے قرآن دی قسم میرے ہیک ہیک جملہ کائنات دی قیمت رکھ دئی اگر تو توجہ چکریں تا حسین دی اے حالت دیکھے پہلا وین پردہ اہدیتی چو بلان تھے آوازِ قدرتِ یہی یا ایتو ہن نفس المتمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ او نفسِ متمئنہ حسین میں راضی ہاں ہون تو میڈے اتے راضی تھی کہ چھوڑ دے جہان اے جہان تیڑے رہن دے قابل نہیں ریا اے جہان تیڑے ڈادہ نہیں ریا میں دیکھ گی دے اپنی مخلوق کو انہیں اجتہ حیائی کوئی نہیں انہیں اجتہ غیرہ تھی کوئی نہیں مہمان بنا کے پہلے سلیدن چاوات دھیان دے سامنے پیوک زبا کر چھوڑے ماما دے سامنے پوتر مار چھوڑے دن حسین چھوڑ دے جہان چھوڑ دے جہان لیکن حسین ہک گل یاد رکھیں میں او زاتان جے کوئی کہیں دی عبادت دی کوئی ضرورت نہیں لیکن تیڑے ہک سجدے دی ضرورت ہے ہک سجدہ کر میرے خالق سجدے دا تقاضہ میرے نانے کو لنہوی کیتا میرے بابے کو لنہوی کیتا حسین میں اتنے سجدے دیے کیفیت نہ ہی لٹھی میرے خالق او کی میں آوازِ قدرت ہے یہ حسین دیکھنا صحابہ دے درمیان تیرا نانا محمد کرے سجدہ کانڈتے تھی ونجھے تو سوار اے ہور گلے لاشن دے درمیان دھیدے دہ دیاں تتی ریتے تو سجدہ کرے تے کانڈتے شمر سوار ہو ونجھے اے ہور گلے مرحب مار کے سجدہ کرنا اے ہور گلے اکبر ڈے کے سجدہ کرنا اے ہور گلے کرنا سجدہ میرا خالق تیرا حکم کرے نا میں سجدہ لیکن ہیک لحظہ انتظار کر میں کو اپنے سجدے دے گواہ سا ڈانڈے آواز قدرت ای میں جاندہ تیرے سجدے دے گواہ تیرے شریف تے نجیب انو بہر آسن کی میں میرا خالق میں گواہ قاسد بھیجے ساں میری ملت دے بچے ہی جاندے جو حسین دے قاسد کون ہے کربلا دے میدان اچھ او قاسد ای جنیا واگاں کا پیاؤ یان جن دے ذین ڈھلی ہو یای جن دے بدن اچھ تیر لگے ہو یای اے جن خیمے دے در تے آکھڑے تے ہرہینک فراک دی مار کے ادب دے سر جھکا کے اپنی بولی اچھ ارض کریں دے عام دن خیر دی ہو بھی بھیرا لہ گئی تڑپ کے اٹھیے مٹی توں مرتجز دے گل اچھ بہیں پا کے آدیے مرتجز توجہ میں کوئی اے اطلاع پیا دینے میں کوئی سچ دس جتاں میرا بھیرا لہائی تے کو جہاں یا دے ادھے ہاں بی بی یا دے بی بی یا دیے میں کوئی گھنجل سے ادھے ہاں بی بی گھنجلسا ادب دا جملہ ادب نواز بیٹھے ہو توجہ کرائے میں ہی میں پردہ رانا اگو مرتجز طور پے پچھو کنات طور پے یہ تے پچھو علی دیاں دیاں طور پے زلجنا دا پہلا جلوسے کربلائچ جنڈی ابتدا علی دیاں دیاں رکھیے حسین دے نام دا ماتم کریں دیاں 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 ہیک سو تے وی ہی قدمہ تک جنہ پہنچنے علی اکبر تے علی اسگر دی پاک ہمہ رک گئیاں انہ دا رشتہ اتنا آئی ستر قدم تے آ رکھیے بہین بہین دے نال کھڑیاں حسین امیر دیاں دیاں حسین غریب دیاں دیاں مکان تُسا سونی دے بیٹھے ہو بس تُوہ دے ہنجوان دے اضافے واسطے ہکڑو جملے بے اتھوں بہین شروع کرن لگاں میں صدقے تھی وہاں نال کھڑیے چار سال دی بطول پھپھی دا دامن نپی کھڑیے میں ہوں بندے کو شیعہ ہی نہیں منہیں دے جڑے جملہ سن سی تے حی نہ کرے سی مادہ دامن نپکی میں مقتلہ لے پاسے جو ڈٹھے سنا اچانک باکر شاہ جی اللہ حالے چہرے تے کوئی ظلم تھے مادہ دامن نپکی آ دیئے دے اجازت میں میدان میں نیامت میرے ونیا نال میرا بابا بچدہ ہوئے شیعہ سنیاؤں ملی اجازت آگئی مقتلچ گھوڑے نال گھوڑا اٹھ نال اٹھ فوجی نال فوجی میری سینڈ سمجھے اے رستہ نہ دے سن ہوئے تا میں حیوانہ دی منت کرا اے میں دوئیں آس رکھنے سارتے حیوانہ دے نام دا کیتے سوین سنا مچا ہاں کل مار کے آ دیئے حیوانہوں میں کو رستہ ڈے ہو میں حسین ڈی نکی دیا بی بی آ دیئے میں بابا گلیں دی و دیاں میں کو میرا بابا نہیں پیا لب دا اوشیوں میں کو رب دی کا سمجھے میری سینڈ دا وین مکہے حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگیاں ادب دا سر جھکا کے آ دے نووے لے آکھائی جڈاں بابا لہ گے سد کے تھی وہاں سونی مکان دین دے بیٹھے ہو ہیوان رستہ ڈے دے رہے مسلمان رہا رکے دے رہے اچانک ایک بڑھڑا شامی ہے جڑا سر تے پٹ کا بدھی و دائی فرا تو اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے مظلوم دی دھی دے نالوں آ گزرائے ڈوئے آ سر تے را کیا دیئے یا شیخ حال رہا آئے تا ابھی کی تھا ہی میرا بابا ہی ڈٹھے ہی اے ظالم دا بچہ دا من آن تے وہ مسلموں کے بچہ تو کون ہے تے را کیا نام ہے بی بی آ دیئے میں زادی سیزادیاں میں اون دی دیاں جے کو زمانہ مرے دا پہے جے دے چھوڑا مرالا کوئی نہیں انہیں کی میں برداشت کرے سوئی گھوڑے تو دھرا کری تھائے میں صدقے تھی وہاں یوچیاں عجرے رسالت دیتائے جو دھی حسین دی تڑ پھنڈا گئے رخ سارے تے ہاتھ را کیا دیئے مار جتنی دیل کریں دیئے مار میں کو میڑے بابے داتاں دساچا سبحان اللہ میں صدقے تھی وہاں نوکر جو ہاں سہیں نوکر جو ہاں اگلا جملہ نہیں میں کو قرآن دی کا سمیں قیامہ تے میں صدقے تھی وہاں کتے دے بچے نے تیر کو کمانے جو فیٹ کی تائے مظلوم دے مطے دا نشانہ کار کے ہی تیر چھوڑا ہے حقال مار کے آدھے بچہ غور نال دیکھ جے کو تیر پھیا لگ دے یو تیرا خریب پیوے بی بی آدھے ہیا کار دیاں دے سامنے پیوان کو نئی مرید بی بی آدھے ہی دے بچڑے مارے گئے ماتم کرو نا سارے بس آخری جملہ ایڈوں دھی ٹو رو پئیے ایڈوں کاتل ٹو رو پئے میں صدقے تھی وہاں جہاں دھی نہ پہنچی ائی کاتل پہلے پہنچ گئے یہ ظالم دے بچے نے انہاں ظلفیں چھاٹھ پائے جتھا ماں ہولے ہولے کنگیاں دے دی آئی برداشت کرائے ہوشی ہوئی سجازانو حسین دی کند تے رکھائے ایرادہ کی تائے جو میں خنجر دوار کراں دھی دی نگاہ پہ گئے دھی میں آئیے جی میں جھک دو پانیاں دائے کاتل دے ہاتھیں چاد باگیاں دیئے ہاتھیں کارڈ میرے پیو دیاں اوہ ظلفان چوبا شندہ کام جفادہ بی بی آدھے کانڈ خالی ڈیک اللہ 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 لے خیر ہوئے